پاکستان میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف وزیر آزم کے نیچے نہیں ہوتا بلکہ وزیر آزم آرمی چیف کے نیچے ہوتا ہے آرمی چیف دیکھنے میں تو بس ایک 22 گریٹ کا افسر ہے لیکن ان کے پاس طاقت پرائم منسٹر صدر وفاقی کبینہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اب عمران خان اور شباز شریف کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ستر سالوں سے ہمارے حکمرانوں کی ہی وجہ ہے اور ایسا ہوتا آیا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی آرمی چیف کو بہت اوپر کی چیز بنایا ہوا تھا اب دیکھیں کل آسی منیر ملتے ہیں شباز شریف سے اور وزیر آزم شباز شریف آسی منیر کو سیلیوٹ ماننے لگ پڑتے ہیں شکر کریں ان کو جلدی سے یہ ریلائز ہوا احساس ہوا کہ سیلیوٹ انہوں نے آسی منیر کو نہیں بلکہ آسی منیر نے ان کو مانا ہے یعنی انہوں نے آسی منیر کو دیکھتے ہی ہاتھ اوپر کر لیے جیسے آرمی چیف نہیں وہاں ان کے سامنے ایک وزیر آزم کھڑا ہو ملکہ تو ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں یہی گسا ہوا ہے کہ ایک آرمی چیف ان سے بہت اوپر ہے اور اس سے ڈر کر رہنا ہے اب دوسرے جانب آپ کے ساتھ عمران خان کی بھی کچھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کمر باجوا کو لے کر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمران خان نے چین کا دورہ کیا تھا تو چینی صدر سب سے مل رہے ہوتے ہیں اور عمران خان آتے ہیں تو سامنے کھڑے آرمی چیف کمر باجوا عمران خان کو دیکھ کر فوراں سیلیوٹ کرتے ہیں اور عمران خان ہاتھ بانت کر کھڑے رہتے ہیں یہ دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان جب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے اور آرمی چیف سے ملنے گئے اور لیفٹینٹ جنرل سے ملنے گئے تب بھی کمر باجوا ان کو سیلیوٹ مارتے ہیں اور عمران خان ان سے ہاتھ ملاتے ہیں 23 مارچ کی بھی ایک پریڈ میں عمران خان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کمر جوید باجوا ان کو سی اوف کرنے آتے ہیں اور جیسے ہی گاڑی میں عمران خان بیٹھنے لگتے ہیں تو کمر باجوا ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں اور عمران خان ہاتھ کھڑا کر کے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا